بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جنرل آسم منیر جو ہے پاکستان کے اگلے تین سالوں کے لیے آرمی چیف ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تین سال کے لیے ہی آرمی چیف رہیں گے کیونکہ خطرہ ہی ہوتا ہے ہمیں اکثر اور اس طرح جنرل باجوہ جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں چھ سال وہ پاکستانی افواج کے جو ہے وہ سربراہ بن کر رہے ہم نے دیکھا کہ ساڑھے پانچ سال بالخصوص اس وقت جب جنرل آصف غفور آئی ایس پی آر کے ڈی جی لگے تھے اس دور میں یہ والے صحافی یہ جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کے نام بخوبی پتا ہے ان میں جناب مخدوم شہاب الدین ملیحہ حاشمی اسی طرح جمیل فروقی سمی ابراہیم سابر شاقر عمران ریاض خان صدیق جان اور اس کے علاوہ ایروائی نیوز کے عبدالقادر یہ نو دس میں نے ہائلائٹ کیا لیکن اس طرح کے تقریباً پچاس صحافی یا یوٹیوبرز اور بھی ہے جن میں خواتین بھی شامل ہے یہ وہ لوگ ہے جو ہمیں ساڑھے پانچ سال اپریل سے پہلے دو ہزار بائیس اپریل سے پہلے جب عمران خان کی حکومت گرائے گئی اس سے پہلے تک اور بالخصوص جنرل آصف غفور کے دور میں جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس دور میں یہ سب کے سب اور ان کا سارا ٹولہ پاکستانی قوم کو پاکستانی عوام کو یہ درس اور یہ سبق پڑھاتے رہے کہ جناب باجوا ڈاکٹرائن باجوا ڈاکٹرائن کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی اوپر چلی جائے گی عمران خان اور جنرل باجوا جو ہے وہ اگلے دس سال تک پاکستان کے اوپر راج کریں گے عمران خان جنرل باجوا اور آصف غفور مل کر جناب جو ہے نیا صدارتی اسلامی نظام لے کر آئیں گے عمران خان اگلے دس سال تک کے لیے پاکستان کی وزیر اعظم اور پھر صدر بن جائیں گے جنرل باجوا جو ہے وہ آرمی چیف رہیں گے اسی طرح جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا پھر جیسے ہی جنرل آصف غفور جو ہے وہ چلے گے کور کمانڈر کے پوسٹ پر جنرل فیض آتے ہیں تو جنرل فیض کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا تو اس طرح کے مختلف جو ہے بیانیے عوام کے ذہنوں میں ان لوگوں نے ڈالے یہ لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ اگر کوئی جنرل باجوا کے اوپر تنقید کرے گا تو وہ پاکستان کا غدار ہوگا وہ پاکستانی افواج کو بدنام کرنے والا ہوگا اور جو کسی جنرل کے اوپر تھوڑی سی بھی تنقید کرتا ہے بات کرتا ہے یا افواج پاکستان کے ادارے کے اوپر تھوڑی سی تنقید کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں یہ سارے جو تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ساڑھے پانچ سال تک یہ بتاتے رہے کہ حامد میر جو ہے وہ سی آئیے کا ایجنٹ ہے آسمہ شرازی جو ہے جناب وہ انڈیا کی ایجنٹ ہے فلانا صحافی جو ہے ان سے فنڈنگ لیتا ہے اور یہ جناب جنرل باجوہ کے اوپر بات کرتے ہیں جنرل باجوہ جناب متقی پرہزگار ایماندار پروفیشنل قسم کا انسان ہے اور عمران خان اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک پیچ پر کھڑے ہیں اور آئندہ دس سال تک یہ پاکستان کے اوپر راج کریں گے اور پاکستان کو انتہائی اوپر لے جائیں گے اور ہم دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کریں گے یہ سارے درست یہ سارے سبق یہ لوگ پاکستانی عوام کو یوٹیوب کے ذریعے ٹوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں فیڈ کرتے رہے اور آج یہ لوگ وہی لوگ جو آئی ایس پی آر میں بیٹھ کے تصویریں بناتے تھے جو میٹنگز کرتے تھے پرائیویٹ اور پبلک الگ میٹنگز کرتے تھے آج وہ لوگ جناب کہہ رہے کیونکہ جناب جنرل باجوا جو ہے وہ کرپٹ ہے جس وجہ سے کہہ رہے آپ نے کونسی محنت کی ہے مجھے بتائیں آج سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے احمد درانی نامی ایک صحافی جو پاکستان میں نہیں ہے جن کو یہ لوگ بھگوڑا کہتے تھے ان دنوں میں غدار کہتے تھے کہ یہ غدار ہے پاکستان کا امریکہ گیا پاکستان سے کیونکہ پاکستان میں ان کے لئے مشکلات کھڑی کر دی گئی تھی ان دنوں میں سکا کہ جنرل آسم سلیم باجوا جو سی پیک کے چیرمین تھے اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی پاپا جونز نام کی ایک فیکٹری جو پیزا کی چین ہے بہت بڑی اور بہت سارے کاروبار عرب و روپے کے کاروبار جو ہے وہ سامنے لے آئے اس وقت جب یہ حامد میر وغیرہ جتنے یہ گروپ ہے جتنے انسانی حقوق کے کارکن تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہونے چاہیے کہ کیسے ایک سرکاری افسر کا اتنا بڑا کاروبار ہو سکتا ہے اور یہ ساتھ آٹھ نو لوگ دس لوگ بالخصوص اور ان کے ساتھ چالیس پچاس ان کے چمچے یہ لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ نہیں بھائی یہ تو سارا لیگل پیسہ ہے اور آج ہمیں جب وہی احمد دورانی جنرل باجوا کے اوپر سٹوری کر رہا ہے کہ جنرل باجوا کے خاندہ ان کی فیملی کے اساسے کے حوالے سے ایک بڑی ریپورٹ شائع کرتے ہیں فیکٹ فاکس کے اوپر جو ان کی ویب سائٹ ہے تو آج یہ لوگ سارے سٹینڈ لے رہے ہیں احمد دورانی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں ان کی ریپورٹ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو جناب جنرل باجوا جو ہے یہ تو بڑا کرپٹ انسان ہے اور انہوں نے اپنے فیملی کے اساسے منائے یہ وہ لوگ ہیں جو آسیم سلیم باجوا وہ بھی باجوا تھا اس وقت بھی احمد دورانی تھا اس وقت بھی یہی ویب سائٹ ای فیکٹ فاکس انہوں نے انویسٹگیشن کی اس کو تب وہ غدار کہتے رہے ہیں تب کہتے رہے ہیں یہ جھوٹی سٹوری ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے یہ افواج پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے اس سٹوری کو فنڈنگ کرنے والے جو ہے را کے ایجنٹ ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہے امریکہ سیئیے کے ایجنٹ ہے یہ ملک دشمن لوگ ہیں آج اسی احمد دورانی کو ان سات آٹ نو بندوں نے جن کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے کوئی انویسٹگیٹف سٹوری ان کے پاس نہیں ہے صرف عوام کو انہوں نے ساڑھے پانچ سال جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بیشتے رہے اس کے علاوہ باجوا ڈاکٹرین عوام کے ذہنوں میں فیڈ کرتے رہے وہی باجوا ڈاکٹرین جس کو یہ لوگ آج گالیاں دیتے ہیں آپ دیکھ لیں میں آپ کو ایک اور پیشن گوئی کر دیتا ہوں آج یہ جنرل باجوا کو گالیاں دے رہے ہیں تو کل سے یہ جنرل آسم سلیم باجوا کی شان میں یہ قصیدیں پڑیں گے ان کے فضائل آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب دیکھے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اب پتہ نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے ان جیسے لوگوں کے حوالے سے جو عوام کے ذہن خراب کرتے ہیں جو پارلیمان کے دشمن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویڈیوز کے ذریعے یہ میسج دیا جاتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے ختم نبوت کا دشمن ہے ختم نبوت قانون کا دشمن ہے یہ ملک کا غدار ہے اس کی بیوی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ بیمار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو کس کا بیک رہاں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ باجوا ڈاکٹرین کے یہ سب بینیفیشری رہے ہیں اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ باجوا ڈاکٹرین میں کرپشن ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کیا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں بداخلت ہوئی ہے اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ سارے جرائم وہاں پر ہوئے تو یہ سارے کے سارے اس باجوا ڈاکٹرین کے بینیفیشری تھے اس کا فائدہ ان کو ملتا تھا آسف غفور کے آنے سے پہلے جب وہ ڈی جی آئی اس پی آر نہیں تھے ان لوگوں کو کتنے لوگ آپ میں سے جانتے تھے شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا حالانکہ میں اس سے پہلے میڈیا کے ساتھ اٹیش تھا چینل میں میں جاب کر رہا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا آسف غفور نے باجوا ڈاکٹرین کے تحت ان لوگوں کو ہائلائٹ کیا منظر عام پر لے کر آئے ان لوگوں کو بیچا ان لوگوں کو کانٹنٹ دیا کہ آپ لوگ یہ بیچو ہماری آپ کے ساتھ سپورٹ ہے اور یہ لوگ بیچتے رہے یہ انکر عمران جیاز خان جو آج کل مجاہد بن رہا ہے یہ خود اپنی تقریروں میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے ابھی دو تین مہینے پرانی تقریر رہے گی وہ خود اقرار کر رہے کہ ہمیں آپ لوگوں نے ریپورٹس دکھائی ہم سے مراد کون تھے فوجی ادارہ ہی تھے نا جن کو آج یہ لوگ غدار کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک دشمن ہے یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کرتے ہیں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا کہ جناب ان لوگوں نے ہمیں ریپورٹس دکھائی کہ نواز شریف کرپٹ ہے کیونکہ ان کی اپنی محنت کوئی نہیں تھی ان کو صحافتی اقدار کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو صرف یوٹیوب پر بیٹھ کے کہانی امارنی آتی تھی کہ جناب دیکھو یہ امریکہ نے یوروشیہ کے ساتھ تیل کا معاہدہ کر دیا یہ یہاں سے وہاں چلے گئے یہ دنیا کو جوڑ توڑ مخدوم شہاب الدین جب اسرائیل اور فلسطین کے معاملات تھوڑے گڑ بڑ ہوئے اس بندے نے یہاں بیٹھ کر اتنے جھوڑ بولے کہ پاکستانی فواج کو وہاں پر پہنچا دیا کہ جناب دیکھے انٹیلیجنس وہاں پر پہنچ گیا ہے ہم نے وہاں پر دھائیسو مدیل گرا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جھوٹ 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 یہ سارے وہ لوگ ہیں اور یہ مخدوم شہاب الدین کی ایک ریپورٹ تھی کہ اس نے یہ بتایا حامد میر کو اس نے انڈیا کے ایجنٹ ثابت کر دیا تھا آسمہ شرازی کے اوپر اچھا پاکستان میں اگر آپ کے اوپر مذہب کے حوالے سے کوئی الزام لگے وہ آپ کے اوپر توہین رسالت کا ہو توہین قرآن کا ہو توہین مذہب کا ہو توہین صحابہ کا ہو یا پھر غداری کا لیبن لگ جائے آپ بالکل غیر محفوظ ہو جاتے ہیں آپ بالکل غیر محفوظ آپ پارلیمان میں محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں اس ملک کے اندر گوندر کو سر ایام ایک الزام کے اوپر قتل کر دیا گیا کسی نے کچھ بگاڑا اس کا کچھ بھی نہیں بلکہ قاتل کو جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تو ایسے ملک میں جہاں پر معاملات جو ہے انتہائی سنسٹیف ہو مذہب کے حوالے سے غداری کے لیبل کے حوالے سے وہاں اس وقت یہ لوگ انسانیت بول چکے تھے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سپورٹ تھی اس بندے کی جو ساڑھے پانچ سال ان کا نمک کھاتے رہے اور صرف چھار مہینوں میں چھ مہینوں میں پچھلے چھ مہینوں میں اپریل کے بعد انہوں نے نمک حرامی شروع کر دی تو دراصل ایسے لوگ جو ہے ان اداروں کے نمک حرام ہے ان کا نمک کھاتے ہیں پھر حرام کرتے ہیں نئی اسٹیبلیشمنٹ پتا نہیں کیا کرتی ان کے حوالے سے لیکن میری خواہش ہے اور میری ایک التجا ہے کہ خدا رہا ہے ان جیسے نون پروفیشنل لوگوں کو دونگیوں کو مراسیوں کو اپنے آپ سے اپنے ادارے سے دور رکھے بلکہ آپ ان سے دور رہے ان کو کام کرنے دے اپنا اور آپ اپنا کام کرے آپ اپنے ادارے کو جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دے کیونکہ ان کو آپ کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پہچانا ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا اور آج آپ کے یہ گریبان یہاں سے پکڑتے ہیں یہ پہلے آپ لوگ کو سلوٹ کرتے تھے انکر عمران یاد نہیں بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ سلوٹ کرتے تھے گریبان پر کرتے تھے آپ نواز شریف کو سلوٹ کرتے ہیں شباز شریف کو سلوٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا حرکتے کرتے تھے کہ ہی باجوہ ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن یہ ہو گیا دس سال بعد یہ ہونے والا ہے صدارتی نظام آنے والا جھوٹ پہ جھوٹ ہمیں بیچتے رہے اور آج ساڑھے پانس سال بعد سارے مزے لوٹنے کے بعد جب آپ کو کوئی پہچان نہیں تھی پہچان ملنے کے بعد جب آپ کی جو معاشی صورتحال تھی وہ بالکل زیرو تھی آپ اب ہنڈرڈ پلس ہو چکے ہیں بہت سارے کروڑوں روپے آپ لوگوں نے کمائیں اب آپ لوگ گریبان پکڑ رہے ہیں آکے ان کا تو ادارے سے یہ درخواست ہے بالخصوص آئی ایس پی آر سے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں یہ انتہائی نون پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں پاکستان کے پارلیمان کو مہتناہ دا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کو جو لاکو کروڑوں ووٹوں سے لوگ اپنے نمائندے وہاں پر بیچتے ہیں ان لوگوں کی بیتوکری کرتے تھے ان لوگوں پر الزامات لگاتے تھے چور ڈکیر سے نیشے تو کچھ کہتے نہیں تھے آج آگے یہ سگے بد رہے ہیں اس ملک کے ان میں سے کوئی اس ملک کا سگا نہیں ہے میں ان لوگوں کو پاکستان کے آئین کا پاکستان کے قانون کا پاکستان کے پارلیمان کا پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی افواج کا ان کا دشمن سمجھتا ہوں میں ان کو اور کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اور مجھ سے کسی کسی میں بھی اختلاف ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات